اسلام علیکم ویورس امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ویورس آج ہم جا رہے ہیں تاجی کھوکر کے ٹیرے پہ تاجی کھوکر کی پہلی برسی ہے تو تارک جمیل صاحب وہاں پہ آ رہے ہیں سنے ہیں دعا کروائیں گے تارک جمیل صاحب وہاں پہ تو ٹیرے پہ کبھی بھی نہیں گیا لیکن آج جا رہے ہیں ٹیرے پہ چلے آپ بھی چلے ہمارے ساتھ ہم پہنچ گے ہیں تاجی کھوکر کے ٹیرے پہ یہاں پہ تھنوپی لگائی ہوئی ہے تو میمان ابھی آ رہے ہیں ناکھون آ رہے ہیں تلاوت ہو رہی ہے کاری صاحب تلاوت کر رہے ہیں مولانا صاحب آئے ہوئے ہیں جو ٹی وی پہ بھی ہم ان کو دیکھتے ہوتے ہیں ہم لوگ دیکھ رہے تھے سارے مولانا کیا پہ موجود ہیں تو اس وقت یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اور محمد خمر دعایاں تقریب ہو گئی جو تاجی کھوکر صاحب کے لئے کیونکہ ان کے آج برسی ہے اس کا گلی بات کیا گیا ہے ان کی تصویری بھی آپ دیکھنے کے لگی ہوئے ہیں اور ان کی بکشش و بغفرت فرمائے اور میرا پاک پر وردگار ان کے درجات بغفرت فرمائے ہمارے جو بڑے ہی خوبصورت اور بڑے عظیم مہمان اللہ علیہent بار شاہدہ بار شاہدہ شاہدہ مجھے تارک جمیل صاحب یہاں آگے ہیں اوہم فرق خوگر صاحب ہم کے ساتھ ہیں یہ گاڑی بالکل پر ہمپی کے اندر آئے ہیں کیونکہ باہر بارش ہو رہی ہے تو اس سے گاڑی اندر لے گئے ہیں یہ رسطہ دے جانا آپ نے رسطہ دے جانا تمام موجود پر ہمپی تارک جمیل صاحب پہنچ گئے ہیں میرا نبی نے ہمیں حدیث سنائی کہ ہر دن جب چڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے دنیا کے انسانوں میں نیا بدھ ہوں یہ بدھ میں نے اضافہ کر دیا یہ پشلا بدھ واپس نہیں آیا پشلا کو ایک سیکنڈ بھی واپس نہیں آسکت یہ میری انگلی نے اشارہ ادھر کیا اور وہاں سے ادھر کیا یہ ایک سیکنڈ جو میرا گزرا ہے اور تو اس دن میں جو کالا سفید کرے گا جو گناہ اور ثواب کرے گا وہ میرے اندر محفوظ ہو جائے گا جیسے کمپیوٹر میں ڈیٹا محفوظ ہو جاتا ہے ایک کلک کرنے پر سارا باہر آ جاتا ہے تو میرے اندر تیرا ہر تیری گالی بھی محفوظ کر رہا ہوں تیری دعا بھی محفوظ کر رہا ہوں تیرا ظلم بھی محفوظ کر رہا ہوں تیرا عدل بھی محفوظ کر رہا ہوں تیری محبت کو بھی محفوظ کر رہا ہوں تیری نفرت کو بھی محفوظ کر رہا ہوں تیری نمازوں کو بھی محفوظ کر رہا ہوں تیری غفرت کو بھی محفوظ کر رہا ہوں کسی کی جوانی کی موت بڑھاپے کی موت ہو بچپن کی موت ہو اگر اللہ راضی ہے تو موت سے بڑا توفہ کوئی نہیں ہے اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے بھیانک کوئی پیغام نہیں ہے ساری دنیا نے مرنا ہے تارے جمیل نے بھی اور آپ سب نے میں آپ کو اپنے نبی کی وفات سناتا ہوں کہ ہمارے نبی کو بھی اللہ نے اٹھا لیا دیکھو حالانکہ کیا ہستی ہے ایک حدیث میں اٹھا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالی نے سورہ یاسین کی تلاوت زمین آسمان بنانے سے دو ہزار سال پہلے فرمائی نہ عرش نہ فرش نہ لوہ نہ کلم نہ کرسی نہ جنت نہ دوزر نہ جبرین نہ عزرائیل نہ میکہین نہ عصرہ زیر اللہ تعالی نے سجید کیسے دو واللہ کے واسطے دنیا کھیل کماشا نہیں ہے عجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا عجل موت کو کہتے ہیں کسرا پرشے نہ میکہین دارا بھی پرشے نہ میکہین عجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بھی ہارا ہر ایک لے کے کیا کہنا حسرت سے یا رسول اللہ اللہ کہہ رہا ہے کیا ہا آنا آپ نے کہا میں تکلیف میں سردر تھا بہت زیادہ بخار تھا ہی ہفتے کو وہ پھر آیا یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجائے کہ جاؤ میرے حبیب کا حال ملش کیا ہو آپ نے پھر ان سب کی بخش فرماؤں ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک فرماؤں ان کی کوئی مالی مشکلات ہیں تو دور فرماؤں کوئی بیماریاں ہیں تو صحت اتا فرماؤں کوئی اولاد نہیں تو نیک اولاد اتا فرماؤں بچیاں جوان ہیں تو ان کے نیک رشتے مقرب فرماؤں بچے جوان ہیں تو ان کو بہترین روزگار نصیب فرماؤں اچھے جوڑ نصیب فرماؤں اولادوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک منا ماں باپ کو اولاد کے لیے سکھ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میری اس ویڈیو پر کمرس لازمی کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور بیل اگر کو لازمی دبائیے گا تاکہ میری جو نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو آپ اپنی رائے میرے اس ویڈیو پر لازمی دیجئے گا ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئی جگہ پر پھر انشاءاللہ آئیں گے ملاقات ہوگی اس ویڈیو کے تروں اللہ حافظ